موسیقی اسلام علیکم ناظرین تو کیسے ہیں آپ سب اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے گھروں میں خوش و بات رکھیں آمین سم آمین اب یہ کیریئیشن کی جانت سے حاضر ہوں چارشنی اپیسوڈ فور کے ساتھ اگر پسند آئے تو چینل کو سسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ چارشنی میں کس طرح جنات نے مینہ کو تنگ کیا تھا مینہ کو پھر وہی ہاتھ اپنے پیٹ پر محسوس ہوا مینہ نے وسیم کو بلانا چاہا مگر مینہ کا جسم سن ہو گیا تھا اب اس سے ہلا بھی نہیں جا رہا تھا اور نہ کچھ بول پا رہی تھی آہستہ آہستہ وہ ہاتھ پورے جسم پر چھیر شار کرنے لگا مینہ نے دل میں آیات پڑھنی چاہی تو گلہ گھٹتا ہوا محسوس ہوا مینہ نے حمد نہ ہاری اور دل ہی دل میں اللہ سے مدد مانگنے لگی اتنے میں دور سے تحجت کی آزان کی آواز آنے لگی مینہ کو اپنے اللہ پر پورا یقین ہے کہ اللہ اس مشکل وقت میں اس کا ساتھ ضرور دیں گے آزان کی آواز سنائی دینے لگی تو جن نے غصے میں مینہ کے پیٹ پر کاٹ لیا درد اتنا شدید تھا کہ مینہ بلبلہ کر رہ گئی اور اس کی آواز تک نہ نکل سکی جب جن دفع ہو چکا تو مینہ کا جسم بھی اصلی حالت میں آ گیا اور وہ حرکت کرنے لگی مینہ کو وسیم پر بہت غصہ آیا اس نے وسیم کو جگایا اور بولی کیا میں نے تمہیں سونے کے لیے اپنے پاس لٹایا تھا وسیم بولا پتہ نہیں اتنی گہری نیند کیسے آ گئی مینہ اتنا تو جانتی تھی کہ شوہر سب کچھ برداشت کر لے گا مگر اس کی بیوی کو کوئی ٹچ کرے یہ برداشت نہیں کرے گا چاہے وہ کوئی جن ہی کیوں نہ ہو مینہ نے اسے یہ سب بتانا مناسب نہیں سمجھا اور خاموشی سے سب سہ لیا اگلی صبح مینہ گھر کے کاموں میں مصروف تھی اور جب کام کر کے تھک گئی تو اس نے سوچا نہا لیتی ہوں اپنے کپرے لیے وہ واش روم میں پہنچی ابھی ٹپ میں پانی بڑا ہی تھا کہ شوکہ کے بچے واش روم کے اندر آگئے مینہ نے کپرے نہیں پہنے ہوئے تھے تو وہ انہیں دیکھ کر گھبرا گئی گصے میں انہیں گالیاں دیکھ کر کہنے لگی تفاہ ہو جاؤ یہاں سے مینہ کو گصہ کرتا دیکھ کر وہ بچے اسے مزید تنگ کرنے لگے اور پانی کے ٹپ میں بیٹھ کے مینہ یہ حرکت دیکھ کر گصے سے لال پیلی ہو گئی مینہ نے جلدی جلدی کپرے بدلے اور باہر آ گئی پھر وسیم کو کال کر کے یہ سب بتایا وسیم بھی وسیم بھی مینہ کی بات سن کر پریشان ہو گیا مگر وہ کر بھی کیا سکتا تھا اس طرح مزید کچھ دن گزر گئے ایک دن مینہ گھر میں اکیلی تھی امی اور نند دونوں کسی کام سے بزار گئی تھی مینہ کام سے فری ہو کر سو گئی سوتے سوتے اسے ایسا لگا جیسے کوئی پھر سے اس کے جسم کے ساتھ کھیر رہا ہے مینہ ایک دم گھبر آ کر اٹھی اور دیکھا کہ جن اس کے جسم پر ہاتھ پھیر رہا ہے مینہ نے گصے سے اس کو دکھا دینا چاہا مگر وہ تو مینہ کو گصے سے تل ملاتا دیکھ کر جن ہسنے لگا اور پھر سے مینہ کے ساتھ زیادتی کرنے لگا مینہ چیختی چلاتی رہی مگر کوئی اس کی مدد کرنے والا ہی نہیں تھا گھر کوئی ہوتا تو چیخت سن کر اس کی مدد کرتا جن ہسنے لگا اور مینہ بیچاری بے بسی کی تصویر بنی خود کو لٹتا دیکھتی رہی جن نے اپنی پیاس بجا کر مینہ کو چھوڑا اس نے اس کا وہ حال کیا تھا کہ اس سے اٹھا ہی نہیں جا رہا تھا باہر دروازہ بجنے لگا مگر مینہ کی تو جیسے کمر ہی ٹور چکی تھی اس کے جسم سے درد کی ٹیس سے اٹھ رہی تھی آخر کار مینہ خود کو گسیٹتے ہوئے کسی طرح دروازے تک پہنچی اور دروازہ کھول دیا مینہ بڑی عورتوں کی طرح دروازے کا سہارا لے کر کھری ہوئی تھی دروازہ کھولا تو باہر سے جب دیکھا تو وہاں وسیم تھا وسیم مینہ کی احالت دیکھ کر بہت گبرا گیا مینہ کو باہوں میں اٹھا کر بیٹ پر لٹایا اور پوچھا کہ کیا ہوا ہے مینہ نے زیادتی والی بات وسیم سے چھپا لی اور اسے بتایا کہ ان سب جنات نے مل کر مجھے بہت مارا ہے وسیم نے اسی وقت کاری صاحب کو کال کر کے سب بتایا کاری صاحب نے اسے بتایا کہ کچھ مصروفیات کی وجہ سے مجھے تاویز بنانے میں تھوڑا وقت لگ گیا لیکن آج تاویز بن جائے گا میں آج شام کو تمہارے گھر آتا ہوں اور ان جنات کا علاج کرتا ہوں آگے کیا ہوا دیکھیں نیکس اپیسوڈ میں اور کومنٹ میں بتائیے گا کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی تاکہ میں جلد ہی آپ کے ساتھ اس کی اپیسوڈ 5 شیئر کروں اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچے ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لیے سب اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ